کربالہ مظلومیت کی آماجگاہ ہے ظالم کے تلوے چاکنے کا حکم نہیں دیتی ظالم سے دست بردار رہنے کا حکم دیتی ہے اب ہماری تمہاری اور سب کی ذمہ داری ہے کہ جو ماہ محرم میں قدم رکھے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظالم سے نفرت کرے مولا نے اپنی حدیث میں اپنی وسیعت میں امیر پیان و سخن نے ارشاد فرمایا حسن و حسین کو وسیعت کرتے ہوئے میرے لڑ لو کونہ لیل ظالمیں خسمن ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے دوست رہنا نہیں لکھا کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے مذہب نہیں بتایا دھرم نہیں بتایا ریلیجن نہیں بتایا جو بھی ظالم ہے اس سے نفرت جو بھی مظلوم ہے اس سے محبت یہ پیغام یہ وسیعت ہے امیر بیان و سخن امیر کائنات مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اب اگر آپ کربلا کو مظلومیت کا محور مانتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ماہ محرم میں کم از کم ان کمپنیوں کا بائیکوٹ کیجئے جو اسرائیل اور امریکہ کی کمپنیاں ماہ محرم میں ان کمپنیوں کا تبرک خرید کر تقسیم کرنا کربلا کی وفا کے ساتھ نائنصافی ہے اگر آپ ایک مظلوم امام کو مانتے ہیں تو فلسطین کے مظلوموں کے لئے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اور یاد کیجئے گا اور یہ تک صرف ولایت ہی نے آگے بڑھ کے سہرہ دیا اگر کل اگر کل تخت پہ بیٹا ہوا حاکم سکر بار کہہ رہا تھا لولا علیون تو آج فلسطین کے مظلوم بھی چیخ کے کہہ رہے ہیں لولا تشیع لولا عراق آسرہ آسرہ اینہ باتیں ہو جائے تو آسرہ ہو تم ولایت والوں علی والے تم آسرہ ہو مظلوموں کا تم سہارہ ہو اس لیے کہ مظلوم کا سہارہ مظلوم ہوتا ہے ظالم کبھی ظالم کا سہارہ بنتا ہے مظلوم کا سہارہ نہیں اور یاد رکھی گا اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا امریکہ اور اسرائیل کی چیزوں کا بائیکار کرنے سے کیا ہوگا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے یہاں فتوہ ہے رہبر معظم کا آیت اللہ سید علی سیستان دام دل الوارف کا فتوہ موجود ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی بنی ہوئی چیزیں اور کمپنیوں کی بنی ہوئی چیزیں آپ استعمال نہ کریں ان کا سوشل بائیکار کریں ٹھیک ہے اور ایک جملہ اور سنی اس فتوہ کو دینے کے مرجعیت کی بصیرت اور بسارت دور بینی اور دور نظری حکمت عملی اور دور اندیشی کو ملاحظہ کیجئے یہ فتوہ دینے کے بعد آپ نے ایک بینر بنایا بینر بنا کر روزہ امام حسین کی دیوار پر آویزہ کیا آپ نے فتوہ دے دیا تھا سوشل میڈیا کے مادی سے ہم تک پہن گیا تھا آپ نے کہہ دیا امریکہ یسریل کے چیز ہم نے سن لیا یہ بینر بنا کے روزہ امام حسین کی دیوار پر آویزہ کرنے کا مطلب کیا ہے یہ فقاحت اور مرجعیت کی دور بھی نہیں یہ بتا رہی ہے کہ کم سے کم دنیا کو معلوم ہونا چاہیے ہر کامیاب تحریک حسین کی دہلی سے پروان چاہیے ہر کامیاب تحریک حسین ابن علی کی دہلی سے پروان چاہیے یہ تحریک نے اور اس ملک میں رہنے والوں کے لئے ذمہ داری تو ہو رہی ہے امریکہ اور اسرائیلی کے کمپنیوں کا بائیک آٹ کریں اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزوں کو خرید دیں تاکہ کم سے کم اند بھکتوں کے یہ تو سمجھ میں آئے کہ دیش بھکت کون ہے اور اند بھکت کون ہے تو اس ایمان کی جھلک آج کے کردار میں آنی چاہیے تو ڈبل فائدہ ہوگا نا لفظ بدل دوں ایک طرف امریکہ کا سامان نہ خریدو تو تبرہ ہوگا ایک طرف ملک کا سامان خریدو تو تولہ ہوگا تو آپ کو دونوں کام کرنا ہے تبرہ بھی کرنا ہے تولہ بھی کرنا اب ایک جملہ اگر پہنچ جائے تو میری طرف سبحان اللہ ہے اس تبرہ کے خریدنے میں بھی خیال رکھنا کہ ان سے خریدنا جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اگر دل و دماغ کی کھڑکیاں کھل گئی ہوں تو کھلے ہونے کا محوم سمجھ میں آگیا ہوگا اور یاد رکھیے گا ان کھلے دلوں کے لوگوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جتنا پروفٹ غیروں سے لیتے ہیں اپنوں سے پروفٹ تھوڑا کم کر دیں تاکہ بات دونوں طرف سے بن جائے بھائی مجلس کا تبرک ہے نا یہ سوچ لینا کہ حسین کی خدمت میں جائے گا تو تھوڑا تم پیچھے دیکھیں آگے بڑھنے کے لیے تم دو قدم پیچھے ہٹو وہ دو قدم پیچھے ہٹیں پھر آگے بڑھو گے تو سمجھدار ہو جاؤگے آج میرا جملہ ماضی ہو جائے یہی تو اتحاد کا مرکز ہے فرش عذاب اگر ہم مجلس کرتے کرتے دنیا کو سیاست اور حکمت میں فرق نہ بتا سکے تو اقل مندوں میں اور احمقوں میں فرق کہا رہ جائے گا اگر ہم نے مجلسیں کرتے کرتے پیغامات مجلس کو فراموش کر دیا خود فراموشی خدا شناسی تک لے کے جاتی ہے اپنے آپ کو ذرا سا اس مرحلے میں ڈھال کے دیکھ نہیں کتنے گھروں کو پروان چڑھا دے کتنی غربتوں کو دولتوں میں بدل دے کتنے غریبوں کی تجارت کو آگے بڑھا دے یہ سارے کام اگر تم نے کر لیے تو پھر سماج انجمن بازیوں میں آئی انجمن سازیوں میں آگے بڑھے گی اگر ہم نے ان چیزوں کو محسوس کر لیے لہذا میرے اور امریکہ نیلام ہو جائے گا کیا اس کا اکنومیکل پاور ڈسٹرائے ہو جائے گا کیا وہ فنہ کے گھاٹ اتر جائے گا ہم نے چند چیزیں تبرک کے طور پر مجلس میں ان کی نہ باتی ان کے پروڈیکس نہ یوز کیے تو کیا وہ ختم ہو جائیں گے دیکھئے یاد رکھئے گا آپ نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ وظیفے کے ذمہ دار آپ نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ وظیفے کے ذمہ دار بتاؤ مجھے آپ سو سال سے بقی کی تعمیر کے لئے احتجاج کر رہے ہیں کے نہیں ابھی تک تو نہیں ہوئی تو کیا چھوڑ دیں کہ نہیں ہماری ذمہ دار وظیفہ ہے نتیجہ اس کے ہاتھ میں وظیفہ ہمارے ہاتھ میں ہم اپنے فریضے پہ عمل کریں جو ہمارا فریضہ ہے جو ہمارا وظیفہ ہے اسے ہم عمل کریں جو نتیجہ ہے اور یہ نہ ہو کہ میں نے آیت پڑھی ترجمہ نہیں کیا ترجمہ آیت کا اس ہی میں ہے من عمل صالحا یہی عمل صالح ہے کہ اگر آپ مجلس کا تبرک صحیح جگہ سے خرید کے صحیح طور سے باٹ دیں یہی عمل صالح اس سے بہتر عمل صالح کیا ہوگا اگر ایک گھنٹہ امام الصابرین اور امام المتقین کے فضیلتیں سننے کے بعد دروازے پہ پہنچ کے بے صبری اور بے ایمانی ہو گئی شیطان شیطان مجلس میں آنے سے نہیں روکتا شیطان مجلس میں بیٹھنے سے نہیں روکتا وہ تو انتظار کر رہا ہے گرمی میں آنے دو گرمی میں بیٹھنے دو رونے دو بہلی سننے دو بس جاتے جاتے پانچ روپے میں ایمان بھی خرید لوں سبر بھی خرید پانچ روپے ایسا نہ ہو کہ رحمان کے بندوں کی مجلس سناؤ اور شیطان کے دام فرید میں الہج جاؤ جذبات پہ کنٹرول یاد رکھئے گا تبارک لوٹنے میں برکت نہیں ہے خطرہ لے کے جاؤ برکت ہوگی جو پندرہ پندرہ شیرمارے لے کے جاتے ہو نا یہ بج جاتی ہیں فکت ہیں تو اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں رس کی تو ہی تبروک کی تو ہی یہ جو سلبے پیدر سے بطن مادر تک کی روش چلی آ رہی ہے تبروک بٹور نے کی ذرا اس پر کنٹرول کی میں تبروک مقالب نہیں خدا نقاو کا ارے انہیں ٹکڑوں پر پل کے تو بڑے ہوئے ہیں یہی صدقہ کہا 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 آج اس مندل شعور کو پہنچے ہیں لہذا متوجہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے تبجہ فرمائے اور تبلیغی دہشت گردی کا قائل نہیں ہوں ایک سلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد شدت کے بات نہیں شدت تبلیغ تبلیغی دہشت گردی اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ نہیں یہ شدت تبلیغ ہمارے نہیں کیسے کہ ہمارے دہشت گردی کسی قسم کی رہو نہیں اور توجہ کیجئے اور دہشت گرد ہوتا ہی وہ ہے کہ جو پہچانا ہی تب جاتا ہے جب یزید کی دوستی کا اظہار کر لیتا ہے اچھا خاصہ ٹائی ٹوپی میں آدمی اسلام پہنچا رہا تھا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ مسلمان ہے کہ منافق ہے مگر جب یزید کو دھرتی نے نکال کے باہر کر دیا اس پویتر دھرتی نے اس بھارت کی پویتر دھرتی نکال کے باہر کر دیا اور پھر دہشت گردوں کے قبیلوں میں پہنچا دیا گیا اور پھر پکڑا بھی گیا اگر شیر ہوتا تو مقرر جا دیا سلوات پردے محمد رالم دیکھئے تبلیغی دہشت گردی کا یہی نتیجہ ہے کہ دہشت گردوں کا قبیلہ پکڑا جاتا ہے آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا گور فرمائیے گا اچھا کہا کیا یزید کو نعوذ بلہ کیا کہ رضی اللہ اچھا آپ سننیجئے جملہ اور بات آگئی بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاء اللہ لیکن آپ کی تب بھی اچھا سنی میں وقت کے اندر میں بات تمام کا نکوش کروں آپ یہ بتائیے ایک کتے کو ٹیوب ویل کے پاس لے کے جائیے خوب نہ لائیے پاک ہو جائے گا دریا میں گھوٹے دیجئے رسی پکڑ کے باہر لائیے نہیں ہونے آگے کا سنی وہ تو پاک نہیں ہوگا جو پاک کر رہا ہے جو پاک کر رہا ہے وہ بھی نجیس ہو جائے گا آپ سمجھ میں آیا یزید کو رضی اللہ کہنے والوں تمہارے کہنے سے یزید سے تو اللہ راضی جو لانت اللہ ہو جاؤ بس کترہ اخلاص عمل سن لیں میں نے گفتو کو سمجھ دی ہمارے چند پیسوں کے تبرک اگر ہم نے امریکہ اور اسرائیل کا ناخریضہ تو ختم ہو جائے پہلا جواب یہ ہے کہ ہم وظیفے کے ذمہ دار ہیں نتیجے کے دوسری بات یہ ہے کہ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ ہر دور کے ظالم کو پہچانو اور ہر دور کے مظلوم کو جانو جب ظالم کو جان لو اور مظلوم کو پہچان لو یاد رکھنا ظلم کبھی جیتا نہیں ہے اور مظلوم کبھی ہارتا نہیں ظالم کو کبھی عزت نہیں ملتی اور مظلوم کبھی رسوہ نہیں ہوتا